اس لئے میرے دوستوں دعوت و تبلیغی محنیت پوری امت کے لئے اس لئے ہے کہ ہر دین ہر دین ہر امت کی ضرورت ہے اور ہر فرد امت کو اپنے اندر میں اس طاقت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طاقت کے راستے سے اس کی زندگی میں سارے فرائے زندہ ہو جائے اور سارے حرام سے زندگی پاک ہو جائے اس لئے کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات آئی ہیں وہ دو لائم کے احکامات آئی ہیں ایک کرنے کے لائم کے احکامات آئی ہیں اور ایک بچنے کے لائم کے احکامات آئی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا جتنے کرنے کے لائم کے احکامات ہیں وہ سارے احکامات پر پورا پورا عمل کرنا اور جتنے بچنے کے لائم کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا یہ پورا دین ہے جب زندگی میں پورا دین ہوگا دین پر چلنے کی طاقت کے راستے سے تو اللہ کے سارے وعدے جو دین کے ساتھ ہیں وہ پورے ہو جائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات سے کتنے وعدے کیے ہیں وہ دین پر کیے ہیں اور وہ وعدے اس وقت میں پورے ہوں گے جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا جب زندگیوں میں دین پورا ہوگا تو دین داروں کے لئے اللہ عزت کے فیصلے کریں گے دنیا میں عزت اللہ کے لئے نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لئے آتی ہے وَلِللَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرما عزت اللہ کے خزانے میں ہے اور نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لئے آتی ہے جب دین پورا ہوگا تو اللہ ایمان والے کو عالمی سطح پر عزت کا وہ مقامتہ فرمائیں گے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رشت کرے گی اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے یہ دنیا میں زلت کے ساتھ نہیں جئے گا عزت کے ساتھ جئے گا اور یہ مقبودیت کے ساتھ نہیں جئے گا بلکہ اللہ اونچے مقام پر رکھ کر اس کو زندگی عطا فرمائیں گے فرمایا سربلندی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی سارے نقشوں کو اس کی خدمت میں لگا دیں گے اور اس کو خلافت کا مقام عطا فرمائیں گے دین کو اللہ قوت عطا فرما دیں گے دنیا میں انفرادی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا اور استعمائی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا اور زندگی کے سارے شعبوں میں دین چلے گا اور دینداری کے ساتھ ہاریمان والا چلے گا اور دنیا میں دین کو اللہ وہ قوت عطا فرمائیں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگ غلط زندگیاں چھوڑ کر وہ زندگی کی طرف جوک جوک کھاتے چلے گئے اللہ تعالیٰ محبتِ عطا فرمائے دیں یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں جس کا میں تکلمہ کر رہا ہوں اور فاللہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کے زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے خوف اور حراف کو ختم کر دیں گے مومن کبھی دنیا میں خوف کے ساتھ نہیں زیادہ اس لئے کہ آسمان ہمارے اللہ کا بنایا ہوا ہے اور زمین ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی زمین پر اللہ والے عزت کے ساتھ امن کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دنیا میں جائیں گے دنیا میں کوئی ان کو زلیل نہیں کر سکتا ہے دنیا میں کوئی ان کو نیچا نہیں دکھا سکتا ہے دنیا میں منطور پر کوئی خوف و حراف کے حلاف نہیں پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سارے وعدے پورے کریں گے جب زندگی میں دین پورا ہوگی اور جب دین ادورہ ہوتا ہے تو دنیا میں نقت مصیبتیں آتی ہیں جب دین اجورہ ہوتا ہے تو دنیا میں نقت مصیبتیں آئے گی فرمایا مَا أَصَبَكُمْ مِمُصِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرٌ فرمایا جو مصیبتیں دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے اپنے انصرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور منحیصل اممہ فرمایا تمہارے ہاتھوں کے غلط کام ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا میں پریشانی آئیں اور بہت ساری غلطیات ہوئے جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اگر ساری پر بکا کر دے تو جینہ مشکل ہو جائے اور یہ فرمایا فرمایا بڑا عذاب جو موز سے شروع ہوگا اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکلیں ہم ان کے پر ڈالتے ہیں اور یہ بھی ان کے لئے رحمت ہی ہے تاکہ یہ اللہ کی طرح روجو کریں اور توبہ کیلہ کریں اور اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیں اس لئے کہ جب اللہ سے اپنا معاملہ ہم ٹھیک کر دیں گے تو اللہ ہمارا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ مرنو میں تشریف لے گئے تو آپ کیوں فرمایا کہ جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دے گا اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے اور پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں رکھا دیں گے ان کے لئے مستخر کر دیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے ان سے محبت کریں گے کوئی ان سے دشمنی نہیں کرے گا اس لئے میرے درست ہوئی ہے محنت دعوت اور تبلیم کی اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورے پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اب پوری زندگی میں دین کا میعار کونی کس کو دیکھ کر ہم چلیں گے اس لئے میرے دوستو یہ میعار تلاش کرنا ضروری ہے کہ کس کو میعار بنا کر چلیں گے گے پورا دین کیا ہے اس لئے آپ نے حق اور دین کو مقید کیا ہے اپنے اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے فرمایا مان علیہ وآسحابی فرمایا جس پر میں ہوں اور میری صحابہ ہے وہ حق ہے قیامت حق کے سمجھنے کا اور دین کے سمجھنے کا میعار آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا تمہارے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں اپنے زندگی کو آپ کے ساکھے میں ڈھال کر زندگی گزاروں اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملا دیا فرمایا حق وہ ہے جس پر میرے صحابہ ہیں اور میں ہوں اور یوں فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے معنی دے جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ عنہ تک اور جنت تک پہنچا دے گا اس لئے حق میں سمجھنے کم ہے یار آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے ہمارا میرے دوستو علمیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نیچے دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں عمر دیتے ہیں تو ساری نعمتوں کے باوجود ناقدری اور ناشکری ہے اللہ نے سب کچھ دیا رکھا ہے لیکن ہر وقت یہ احساس ہے کہ بھئی آگے ہونا چاہیے یہ تو کم ہے اس لئے کے اوپر دیکھنے کی عادت بنی ہے ہماری اور دین کے معاملے میں نیچے دیکھنے کی عادت بنی ہے اس لئے دین کی کبھی کا احساس نہیں ہے باوجود اس کے کی زندگی میں بیتی نی کونٹ کونٹ کے بھری ہوئی ہے لیکن ہر آدمی کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں تو دیندار ہوں حالانکہ میرے دوستو حکم اس بات کا ہے کہ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جائے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھا جائے فرمایا صابرین اور شاکرین میں سے کوئی ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں حضور اور صحابہ کو سامنے رکھ کر کے نچے اور اللہ تک پہنچ رہے گا اور جنت تک پہنچنے کے یہی دو راستے ہیں ایک شکر کا راستہ ہے اور ایک صبر کا راستہ ہے کہ صبر کے راستے سے اور شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچائیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے اس لئے میرے محترم دوستو یہ ہم کو دین کے معاملے میں وہاں دیکھنا ہے اس لئے مولانا یہاں صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس محنس سے کیا چاہتے ہیں تو فرمایا میں اس محنس سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنس کو امت کرتے کرتے اور اچھی طرح کرتے کرتے اور جتنی کرنی چاہیے اتنی کرنے کے راستے سے وہاں پہنچ جائیں جہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے آپ پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ بہا جاتا تھا ایک بنیاد پوری امت میں یہ زندہ تھی کہ پورا دین تھا حقیقت کے ساتھ تھا دین ادورہ ہے تم اسی بتائے گی دین میں حقیقت نہیں ہے رسم ہے رواج ہے تو بھی اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا دوسرا سو فیصد ایمان والوں میں اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے ویسے ایک مومن کی جان کی قیمت یہ ہے کہ اگر پورا عالم اس کے قطع پر جمع ہو جائے تو اللہ سب سے انتقام لے گا ایک مومن اللہ کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں ہماری جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ایک بھی لگا سکتے ہیں ہزار بھی لگا سکتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضے پر ایک بھی لگا سکتے ہیں ہزار بھی لگا سکتے ہیں ایسے ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں مال کا تقاضہ ہوگا سو لگا سکتے ہیں ہزار لگا سکتے ہیں موقعیں تو جھاروں مار کر لگا سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب سارا لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاریں گے نہیں اللہ آباد کر دیں گے اس لئے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے کبھی گھاتے میں نہیں رہتا جو اللہ سے معاملہ کرے وہ کبھی گھاتے میں نہیں رہتا حضرت صحیح حجرت کے لئے نکلے مکہ سے مکہ والوں نے سب کچھ لے لیا ان کے پاس سے اور یہ پہنے کپڑے مدینہ میں پہنچے آپ نے ان کو دیکھ کر یوں فرمایا ربیعالبیو یعبا یحییٰ تم تو بہت نفے کا سودا کر کے آئے حالانکہ لٹ لٹا کر کے آئے تھے اور یوں آتا ہے کہ مدینہ مناورہ میں جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے لوگ تھے اس کے حضرت صحیح تھے تو کہاں سے آیا کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیا تو اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا کہ مدینہ میں جو زیادہ خرچ کرنے والے لوگ تھے ان میں ایک نام ان کا تھا حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ تم اسراب کرتے ہو حضرت صحیح نے فرمایا کہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں اور خیر کے کام میں کوئی اسراب نہیں ہوتا ہے غلط جگہ میں نہیں خرچ کرتا اس لئے میرے دوستو اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی کہتے بھی نہیں رہتا اور میں ان دو بنیادوں پر امت کو چھوڑا تھا اور ان دو بنیادوں کی وجہ سے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے حاسوب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگایا ہے پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور پوری دنیا گمرہی میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے پوری دنیا کی جہالت کو اور پوری دنیا کی گمرہی کو جو ختم کیا ہے ایک کمزور اور ایک چھوٹی جماعت کے آتوں کیا ہے جن کے اندر میں یہ دو بنیادیں تھی ایک پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ تھا اور ایک اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بیقیمت بنایا ہے تو ہماری اس محنت کی منزل یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں یہ دو بنیادیں امت کے اندر میں اور امت کے ایک موطدی مجمع میں زندہ ہو جائیں جب ایک موطدی مجمع میں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہی کام لے گے جو کام اللہ نے صحابہ سے دیا اس لئے میرے دوست جو ہمارے لئے دین کے سمجھنے کے بہیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جماعت ہو جائے تو آپ نے پوری امت کو کن بنیادوں پر اٹھایا ہے جن بنیادوں پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے اس میں کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ اس لئے سارے نبیوں کی دعوت